ناز کیا اس پہ جو بدلہ ہے زمانے نے تمہیں مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اشارت دین کا احمد قضل صدیق دین چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو پوری سن کر فیضی آؤ قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید عُذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا لنناس حسنا صدق اللہ العزو اللہم لنا الحق حقا مرزقا اتباعا وعلنا الباطل باطل ورزقا اجتنابا اللہم جنہ من النار اگر آپ نے ابھیتک ہمارے اشتہائے لکس سبسکرائے بنا کیاہو تو برائی مہربانی اس چینل کو سبسکرائے کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگی انشاءاللہ اور ہاں اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب پر غیر کسی دوشواری کے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو فوراں ہی اپنے تمام منتعلق ان کے ساتھ میں شیئر کر دیں ان کے پاس بھیج دیں آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلاما على عباده الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل اللہ كمثل حبت انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبه واللہ يضاعف لمن يشاء صدق اللہ العظيم اس ویڈیو میں ہمارے اوپر اللہ وحده لا شریک کے خصوصی احسانات کے متعدد کرج کروں گا نہائیتی دل چسبی کے ساتھ لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ مشغولی آسفاری ہو پر توجہ کے ساتھ میں سنید خالق کائنات نے دنیا میں بہت سی امتوں کو پیدا فرمایا لیکن اس امت پر یعنی ہمارے اوپر امت محمد علیہ الصلاة والسلام کے اوپر اللہ تعالی نے پہلی امتوں کے مقابلے میں بے انتہا احسانات فرمائے ہیں امام الانبیاء سرور کائنات شافی محشر سرکار دو عالم تاج دار بدحاء احمد للعالمین اولین و آخرین کے رسول شفیع المزنبین ساقی کوسر آقا دو جہان تاج دار عرب والعجم غم خار امت خاتم النبیین رہبر عظم محسن انسانیت وجہ کائنات نبی آخر الزمان محبوب رب العالمین احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی کے صفاتی ننانوے نام ہیں ان میں سے دو نام السلام اور المؤمن ہیں انہی کو خالقِ عرض و سمانے میری امت کے لئے منتخف فرمایا السلام سے مسلمین اور المؤمن سے میری امت کے لئے مومن منتخف فرمایا سامین ہم اپنی حقیقت کو پہچان نہیں رہے ہیں ایک موقع پر آقا مدینہ علیہ السلام ایک یہودی سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ تم ہم سے پہلے آئے ہو اور ہم تم سے بعد میں آئے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کا میری امت پر یہ احسان ہے کہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی اور کوئی نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ میں جنت میں نشرا جاؤں اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جنت کا داخلہ بند ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نشری جائے ایک مرتبہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے اپنے پاس اٹھاؤں گا اور پھر زمین پر بھیج دوں گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حرز کیا باری تعالیٰ کس لیے فرما تاکہ تُو میرے محبوب کی امت کے عجائبات دیکھے اور دجال کے مقابلے ان کی مدد کرے اور طوبہ ہے اس کے لیے جو ایمان لائے آخری امت کے نبی پر قول عیسیٰ ما طوبہ رب کائنات نے فرمایا کہ طوبہ جنت میں وہ درخت ہے جس کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اور اس درخت کی جو سے میں نے تین چشمیں نکالے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ مجھے اس کا پانی پلا دے سامین ہم ذرا غور کے ساتھ میں سنے ارشاد رب دی ہوا کہ حرام کر دیا ہے میں نے اس پانی کو تمام نبیوں پر جب تک کہ میرا محبوب نبی امی اس سے پانی نہ پی لے اور حرام کر دیا ہے میں نے تمام امتوں پر جب تک کہ میرے محبوب کی امت اس میں سے نہ پی لے یہ اس امت پر اللہ کے خصوصی احسانات فرمایا محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت قریب قریب آئے ہیں یہاں تک کہ بیس کی اونلی اور شہادت کی اونلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے قریب قریب ہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو قیامت کا انتظار کم ہو گیا ہے یعنی مرنے کے بعد زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کل قیامت کے دن جب یہ امت جنت میں داخل ہوگی تو پہلی امتیں کہیں گی ہم دنیا میں ان سے پہلے آئے انہوں نے زیادہ زیادہ پچاس سار سار عبادت کی ہوگی اور ہم نے کئی کئی سو سار عبادتیں کی ہیں جواب میں لگا یہ میرے اس محبوب کی امت ہے جس کے صدقے سے میں نے کائنات کے وجود کو بخشا اس سے آگے چلیے پہلی امتوں کو ایک نیکی پر ایک نیکی کا سواب اور اس امت پر اللہ کے احسانات اور کے ساتھ میں سنیں اس امت کے بارے ان فرمایا اللہ رب العجت نے ایک نیکی کرو گے تو دس گناہ سواب حاصل کرو گے ایک نوال پڑھی دس کا سواب مل گیا ایک روزہ رکھا دس روزوں کا سواب وغیرہ اس کے علاوہ اللہ رب العجت کا فرمان جو میرے راستے میں مال خرش کرے گا اس کو دس گناہ دوں گا بلکہ جس کو چاہوں گا اس سے بھی زیادہ بعض اگر فرمایا کہ بلا حساب سامین اگر ہم اللہ کے احسانات پر خور کریں تو نافرمانک کر ہی نہیں سکتے چھوٹے بڑے میں امتیاز کر ہی نہیں سکتے حدیث قدسی میں فرمان باری تعالی ہے اے آدم کے بیٹے جب تو گناہ کرے تو یہ مت دیکھ کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ بلکہ یہ دیکھا کر کہ نافرمانک کس کی ہے اس لیے کہ اگر میں صغیرہ پر ہی پکڑ کر لوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خدا بند قدوس نے اپنے بندوں پر اتنی نعمت نازل فرمائی کہ بدلے کا خیال اور تصور تو بہت دور کی بات ہے ہم ان کو اگر شمار بھی کرنا چاہئے تو نہیں کر سکتے خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے تصور سے بالتر اور عبدالعباد ہوں گی سامعین ویڈیو طویل ہوتے جا رہی ہے لیکن تھوڑے وقت کی قربانی عورتیں کل جب سب اگلے پچھلے جنت میں چلے جائیں گے رب ذوالجلال جنت کی حوروں سے فرمائے گا کہ جنت والوں کو میرے تعلیف سناؤ جب تمام حوریں مل کر نغمہ گائیں گی تو جنت والے مگن ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سناؤں جنت کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہوگا اللہ تعالی حضرت داود علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ داود ہماری تعلیف سناؤ اس لیے کہ حضرت داود علیہ السلام کو قادر مطلق نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو ایسی پرکشش آواز تھی کہ جنگلوں سے پرندے بھی سننے کے لیے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ پہاڑ بھی مست ہو کر ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے اور جنت میں تو یہ آواز اور عالی شان ہو جائے گی جنتی جب ان سے نغمہ سنیں گے تو مزید بڑھ کر کے لطف آئے گا کر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس سے بھی اچھا سنو تو جنتی کہیں گے کہ اس سے اچھا کونسا ہو سکتا ہے اللہ جلدہ جلالہو فرمائے گا اے میرے محبوب ممبر پر آئیے اور میرے تعریف بیان کیجئے محبوب رب العالمین جب تعریفی نغمہ سنائیں گے تو جنت پر بھی وجد آ جائے گا سبحان اللہ سامین پھر بھی خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اس سے بھی اچھا سنو اہل جنت کہیں گے کہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے رب العالمین فرمائے گا اے رزوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے پردہ اٹھا دو تاکہ یہ مجھے دیکھیں جب تمام پردے ہٹ جائیں گے تو ارحم الراحمین مسکراتے ہوئے سامنے آئیں گے اور سب کے اوپر سلام فرمائیں گے یہی تو ہے سلام قولم رب الرحیم اور اسی کے اوپر بس نہیں بلکہ خدا تعالیٰ ہر ایک کا نام لے لے کر کے حال پوچھے گا اور جب اللہ ہر ایک کا نام لے لے کر کے پکارے گا تو کتنا مزہ آئے گا کتنا لفت آئے گا اس مزے کی اور اس کی لذت سیدہ ابی ایوب علیہ السلام سے معلوم کیجئے بیماری سے اٹھارہ سال بعد جب صحت و تندرستی حاصل ہوئی تو کسی نے معلوم کیا کہ بیماری کا ایام یاد آتے ہیں فرمایا کہ ہاں اس لیے کہ وہ آج کے دنوں سے زیادہ مزے دار تھے کیوں اس لیے کہ جب میں بیمار تھا تو باری تعالیٰ خالق کائنات رب دو جہاں ہر روز پوچھتا تھا کہ ایوب کیا حال ہے تو اس پوچھنے میں ایسی لذت تھی کہ چوبیس گھنٹے میں عجیب نشے جیسی حالت میں رہتا تھا خیر اس کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا کہ مانگو کیا مانگتے ہوں جنتے کہیں گے ہم سے راضی ہو جا ارشاد ربی ہوگا کہ میں راضی ہوں تبھی تو تمہیں جنت عطا فرمائی اگر راضی نہ ہوتا تو دو زخمیں ڈالتا اور کچھ مانگو خیر مختصریہ کے جنت مانگتے مانگتے تھک جائیں گے ارشاد ربی ہوتا رہے گا کہ مانگو اور میری شان کے مطابق مانگو سامین عوالت کے سبب یہی پر اپنی معلوزات کو ختم کرتا ہوں ہمیں خدا تعالیٰ کے خصوصی احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حتیر امکان اس کی فرما برداری کرنی چاہیے رب کائنات ہمیں توفیق بخش آمین یا رب العالمین وآخذ دعوانا الحمدللہ رب العالمین